اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے سو ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھئے گا سو چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف جب موت آئے گی تو یقین جانے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کا جاری رہیں گے آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ بوڈی کہاں ہے جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا مال، حسب و نصب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے آپ پر غم کرنے والوں کی تین اقسام ہوں گے جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے آپ کے دوست چند گڑیاں یا چند دن غم کریں گے پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مزاق کی طرف لوڑ جائیں گے آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا وہ کچھ ہفتے یا کچھ مہینے یا ایک سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یاد داشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے لوگوں کے درمیان آپ کی کہانے کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانے شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے اور موت کے بعد آپ سے چھن جانے والی چھے چیزیں ہوں گی سب سے پہلی چیز حسن دوسرے نمبر پر چیز مال تیسری نمبر پر صحت چوتھے نمبر پر اولاد پانچھے نمبر پر آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے چھتے نمبر پر شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی آپ کے ساتھ آپ کا عمل باقی رہ جائے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں سب سے پہلی بات فرائز کی طرف توجہ کریں نوافل کی طرف توجہ کریں پشیتہ صدقہ کی طرف توجہ کریں نیک عمال کی طرف توجہ کریں تحجد کی نماز کی طرف توجہ کریں اور اچھے اخلاق کی طرف توجہ کریں شاید نجات ہو جائے مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کرلوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حاج یا عمرہ کرلوں علماء اکرام کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے دس سیکنڈ ہیں آپ خیر خواہی اور اخلاص کے نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور نصیحت کیجئے کیونکہ یقین نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اللہ حافظ